موسیقی دیکھیں جی ایک بات بڑی واضح ہے کہ اس مرتبہ کی عدم اعتماد دوسری عدم اعتماد کی تحریفوں سے مختلف ہوگی وہ اس لیے کہ ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے ویڈیو کانفرنس میں اس کو چیئر کیا تھا جس میں پوری کی پوری سی ای سی نے میاں نواز شریف صاحب کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ عدم اعتماد کے بارے میں جو فیصلہ بھی کریں ہماری یہ شدید خواہش ہے کہ اس کا آپ کو مکمل اختیار دیا جائے اب ایک چیز جو ہے وہ واضح ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس سے پہلے جب آپ کی پریس کانفرس کرتے تھے تو عدم اعتماد کی تحریک کی بات نہیں کرتے تھے وہ نئے الیکشنوں کی بات کرتے تھے کہ الیکشن کرائے جائے فیئر اینڈ فری اور اس میں جو لوگ اس قسم کی صورتحال پیدا کر چکے ہیں وہ اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کریں لیکن اس مرتبہ میاں نواز شریف صاحب نے اگر آپ ان کا بیانیاں سنیں تو انہوں نے الیکشنوں کی بات نہیں کی انہوں نے یہ واضح کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے گی یہ چیز میاں نواز شریف پہ منصر ہے کہ وہ اپنی پارٹی کو مرکز میں تحریک عدم اعتماد کے لیے پہلے نام دیتے ہیں وہ صوبے میں تحریک عدم اعتماد کا نام دیتے ہیں جو بھی سٹیٹیجی میاں نواز شریف اڈاپٹ کرنا چاہیں مسلم لیگ کے کارکنوں کی طرف سے میمبران قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرف سے میاں نواز شریف کو برپور تاون حاصل ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے آپ نے سنا ہوگا کہ میاں نواز شریف کے علاوہ چیرمن پیڈی ہم نے بھی کہا ہے کہ اس مرتبہ ہماری عدم اعتماد کی تحریک میں ان فرادی طور پہ رابطے نہیں کیے گئے فرد کے ساتھ رابطہ نہیں ہوگا یہ رابطے پارٹی ٹو پارٹی ہوں گے جس کے لیے پارٹیوں کی طرف سے ٹیمز مقرر کر دی گئی ہیں وہ پارٹیوں سے رابطہ کریں گی یہ ممبران کی لوٹ سیل کا دور اس عدم اعتماد میں نہیں لگے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ کسی وزیراعظم نے اپنے چند وزارات کو سرٹیفکیٹ دیئے ہیں باقی کے احساس کمتری کا اشکار ہے اور اس طرح کے مقابلے میں سرٹیفکیٹ اس وقت دیے جاتے ہیں جب میچ شروع ہو اور میچ کا اختتام ہو جائے تو پھر سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں یہ چیز عمران خان کو بھی پتا ہے کہ گیم ختم ہو چکی ہے اور اب فروری یا مارچ کا نام لے کر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش بلکل اسی طرح ہے کہ جب کوئی کساب جانور کو زبا کرتا ہے تو جب چھوری اس کی گردن پر پھرتی ہے تو نارمل جتنی زندگی وہ جانور نے گزاری ہوتی ہے آخری وقت جب اس کی شہرہ کٹ رہی ہوتی ہے تو اس حد تک وہ زور لگاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات وہ جانور اپنی شہرہ کٹی ہوئی شہرہ کے ساتھ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اس طرح عمران خان پہ بھی شہرہ کٹنے کے ساتھ ہی وہ طاقت جو ہے عمران خان اس کا مظہرہ کر رہا ہے جس کے لیے پوری قوم جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کو جانا ہے کس طرح جانا ہے کیسے جانا ہے یہ فیصلہ مسلم لیگ نون کے میاں نواشی کے پاس یہ چیزیں جو ہیں تیش شدہ ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو ہندوستان میں جب اٹھارہ سو ستاون میں جنگ اعزادی کے وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے ساتھ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی اور آئی ایم ایف میں کوئی فرق نہیں ہے تقریباً تمام معاملات جو ہیں متعہ ہیں سٹیٹ بینک ان کی ملکیت میں ہے پاکستان کی حکومت سٹیٹ بینک سے کرز نہیں لے سکتی پاکستان کی حکومت کو کوئی اجازت نہیں ہے آئی ایم ایف کی اجازت کے وغیر سٹیٹ بینک کا کوئی ایسا کام ان کو کہنے کی جسارت کرے جس کا آپ کی عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہے معاملات اس سے بھی آگے نکل چکے ہیں ابھی باقی کے تمام اداروں پہ آئی ایم ایف مزید قدرنے لگا رہی ہے آپ کے کتنے بھی آدارے ہیں وہاں پہ بھی آئی ایم ایف نے مداخلت شروع کر دی ہے اور آپ کی یہ خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار بھی آئی ایم ایف کے پاس ہے اور جو گی آپ ایک سو تیس میں لیتے تھے اگر آپ چار سو میں لے رہے ہیں تو یہ آئی ایم ایف کی مقرر کرتا قیمتیں ہیں جو اس سے آگے بڑھیں گی اور اگر عمران خان کے پاس کو اختیار ہوتا تو پھر جو آٹا مافیا پانچ سو ارب روپے کا عمران خان کے کمیشن سے پتا چلا تھا چینی مافیا کا وہ کمیشن نے جو عمران خان کو بتایا تھا کہ یہ پانچ سو ارب روپے کا انہوں نے پاکستانی قوم کے ساتھ ڈکیٹی کی ہے کیونکہ ایک روپیا چینی کی قیمت میں اضافہ ہو تو سرمایہ دار کو پانچ ارب روپے کا منافع ہوتا ہے عدویات پانچ سو فیصد اگر اضافہ ہو چکا ہے اور تیل کی قیمتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ گی ہے چاہے وہ تیل ہے چاہے وہ مٹی کا تیل ہے ان میں جس طرح آئی ایم ایف سے انہوں نے وعدے کی ہوئے ہیں اور جس طرح ہم سن رہے ہیں کہ آئی ایم ایف مزید تیس روپے پیٹرول میں فی لٹر اضافہ کرے گا اور یہی ڈالر جس طرح میں نواز شریف کی حکومت میں ایک سو تین ارب روپے کا تھا یہ دو سو تک اپنی حدیں جو ہیں وہ پوری کریں ہنجلی میرا گھر ہے میرا پورا ہلکا میرا گھر ہے میں نے اپنے این ایک سو پینتیس میں میاں نواز شریف سے سوئی گیس کی فرامی کے تین ارب روپے حاصل کیے تھے اور میرا ایک سو پینتیس کا کوئی گاؤں جو ہے وہ سوئی گیس سے محروم نہیں ہے میں اپنے بھائیوں کے پاس ازار یک جیتی کے لیے گیا تھا کہ میری خواہش تھی کہ یہ سوئی گیس کی فرامی میری بیٹیوں کو ماں کو بینوں کو یہ ملے گی اور ان کی جان جو ہے وہ گوبر سے اور گیلی لکڑی سے چھوٹ جائے گی تو میرا حلقے میں تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ دیہات جو ہیں بلکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ دیہات جو ہیں وہاں پہ سوئی گیا اس موجود ہے یہ پانچ دیہات ایسے ہیں جہاں پہ میں نے ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ بچھا دی گئی تھی اور وہاں پہ ساکب نصار کے سٹے کی وجہ سے کام رک گیا تھا اور ابھی میری کوشش ہے کیونکہ میں خود اس کمیٹی کا میمبر ہوں جو پیکٹرولیم کی سوئی گیس کے بارے میں سٹینڈنگ کمیٹی کی نمائندگی کرتی ہے تو میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اب وہ میرا پچھلا آٹھارہ کروڑ پہ آجو باقی میرا بچا ہوا تھا میرے فنڈ سے اس کی جلد جلد ڈسٹریبیوشن پائپ بچھائے جائیں وہ جاری ہو چکے ہیں اور پائپ بھی جاری ہو چکے ہیں تو میں نے میک میں سے کہا تھا کہ کام کو جلدی شروع کرو اور میں نے میک میں کے لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ جلدی شروع کرو بھی اور دو ماہ کے اندر اس کام کو مکمل بھی کرو تاکہ ہم اپنی بینوں کو بیٹیوں کو گھروں میں سوئی گیس جو ہے وہ فراہم کر سکیں تو مجھے انتہائی دکھ ہے کہ ہنجلی لددر کلے باجوے نندے چک یہ ایسے گاؤں ہیں اور دیرہ جات جہاں پہ ابھی تک سوئی گیس لوگوں کے لیے ایک خواب کی حصیت رکھتی ہے جبکہ ان کے ارد گرد تمام دہات چاہے وہ بلیر ہے سیراوالی ہے پرلوریاں ہے تمام دہات میں مڑ بلوچہ ہے علی آباد ہے چروینڈ ہے میس شمالی ہے تمام دہات میں سوئی گیس موجود ہے تو یہاں پر مجھے میرے کچھ بھائیوں نے دعوت دی تھی لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ ان کو صحیح صورتیال سے اگاہ کروں اور میں نے ان کو اگاہ بھی کیا ہے اور انہوں نے جو جن الفاظ سے میرا اور میرے ساتھ جو پارٹی میرے ساتھ دوست گئے تھے ان کا جس طریقے سے استقبال کیا ہے اور جتنی عزت افضائی سے انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے میں زندگی بار ان الفاظ کو فراموش نہیں کر سکتا پوسیدی بھائی بس کیلہ